بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بائیولیش ورڈ السلام علیکم دس از عویس عمل ویورز انگلش کلاس سکس سنگل نیشنل کریکولم میں آجل اہم لوگ نیا یونٹ یونٹ نمبر ایٹ اوور پاپولیشن آر ڈائلیما زیادہ بادی ایک علمیا یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حسب روایت اس یونٹ پر دو ویڈیوز بنائی جائیں گی پہلی ویڈیو اس یونٹ میں موجود پری ریڈنگ، کک کویسٹنز اور وائل ریڈنگ کویسٹنز چیپٹر کی ٹرانسلیشن گلوسری پر مشتمل ہوگی جبکہ دوسری جو ویڈیو ہوگی وہ اس یونٹ کی ایکسرسائز پر مشتمل ہوگی تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی پری ریڈن قبل از متعلیہ نیچے گئی تصویر کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے آبی وسائل کی تصویر ہے آپ ان کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پکچر کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا جواب ملاحظہ فرما لیجئے تو یہ ہمارے جی سورسز ہیں ہم نے کیسے اس کو بچانا ہے یہ اس تصویر سے دیکھئے نل جو ہے اس کو مرمت کر کے رکھیں پودوں کو پانی جو ہے وہ سپیشل ٹول کے ذریعے دیں مطلب ایسے نل کھول کر نہیں پانی دینا سبزیوں کا اگانے کے جو جدید طریقے ہیں وہ ہو نہانے کے لیے پانی کا مناسب استعمال ہونا چاہیے ٹیپ کھلی نہیں چھوڑنی اور دانس برش کرنے کے لیے گلاس وغیرہ میں پانی ڈال کر برش کرنے چاہیے تاکہ ٹیپ کھلا نہ رہے جس سے پانی کا زیادہ نہ ہو تو اب اس سوال کا جواب ملاحظہ فرما لیجئے جی انسر ہے جی ہمارے ابھی وسائل نایاب ہیں ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمیں پانی کو زیادہ نہ کریں اور پانی کا نل استعمال کے فوراں بعد ہمیں بند کر دینا چاہیے یہ ہمارے پاس دو سوالات ہیں ان کے جوابات ملاحظہ فرما لیجئے پہلے سوال ہے جی اگر پانی ضائع ہو جائے تو ہمارے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ساف پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا پینے اور کھانا بغیرہ پکانے کے لیے جبکہ غیر شفاف پانی کے استعمال سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں پانی اور دیگر وسائل کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں گے پانی اور دیگر وسائل کو بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہترین طریقہ آپ کے مخصوص حالات پر منصر ہوگا شاورing is one of the main ways that people use water in their homes اب نہانا ان اہم طریقوں میں سے ایک ہے جس میں لوگ اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں so try to take shorter showers to conserve water لہذا کوشش کریں کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کم پانی سے نہائیں جی ریڈین ہے مطالعہ یہ ایک موسم گرمیوں کی ایک گرم رات تھی دانش وز لائن ڈاون with his grandfather on the roof of their home دانش اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا the sky was dusty آسمان گرد علوت تھا and cloudy اور عبر علوت تھا یعنی کہ بادل تھے humidity had increased نمی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی and everyone was feeling hot اور ہر کوئی گرمی محسوس کر رہا تھا tell me something about your childhood اپنے بچپن کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے دانش asked his grandfather دانش نے اپنے دادا جان سے کہا کہ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے his grandfather said اس کے دادا جان نے کہا when they shifted to this city it had not been so densely populated ان کے دادا جان نے کہا جب وہ shifted منتقل ہوئے to this city اس شہر میں it had not been so densely populated densely کہتے ہیں گنجان بہت زیادہ آبادی ہونا populated تو یہ شہر جو تھا وہ گنجان آباد نہ تھا the sky had been blue آسمان نیلا ہوا کرتا تھا and they could actually stargaze from their home at night اور وہ یعنی کہ اس کے دادا جان اور گھر والے در حقیقت اپنے گھر سے رات کو starوں کو دیکھ سکتے تھے یعنی کہ بالکل صاف آسمان ہوتا تھا and the river flowing by their home had not been toxic or grey اور جو دریا ان کے گھر کے پاس سے بہتا تھا وہ زہریلا اور خراب نہ تھا یہ تصویر دیکھ لیں بہت زیادہ آبادی کو شو کر رہی ہے کہ بہت گنجان آباد علاقے میں لوگ اس طریقے سے رہتے ہیں اچھا they had lived in a different but peaceful time اب ان کے دادا جان نے کہا کہ وہ ایک مختلف اور پرسکون وقت میں رہتے تھے they love to swim in the river وہ دریا میں تیرنا پسند کرتے تھے but it was now polluted by human based جو کہ اب انسانی فضلے سے آلودہ ہو چکا ہے they had not even needed air conditioners during summers انہیں موسمِ گرمہ میں air conditioner کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی because کیونکہ there were many trees بہت سارے درخت تھے and green plots اور سرسبز آہاتے تھے that kept the temperature low جو درجہ حرارت کو کم رکھتے تھے اس پیرگراف سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اردگرد درختوں کو لگانا چاہیے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ ہم temperature کو کم رکھ سکیں he also said انہوں نے یہ بھی کہا that there had been only a few houses in their area ان کے علاقے میں چند مکانات ہوا کرتے تھے but now it was extremely over populated extremely بہت زیادہ over populated عبادی والا لیکن اب یہ بہت زیادہ عبادی والا علاقہ ہو گیا ہے یا بن چکا ہے all grassy plots تمام گھاس کے آہاتے had now been constructed upon اب ان پر تعمیر ہو چکی ہے and were clustered with houses اور وہ گھروں کے جھرمٹ میں گھر چکے ہیں یعنی کہ جو سرسبز خالی plot آہاتے ہوا کرتے تھے اب وہاں پر گھر ہیں اور بے تہاشا گھر بن چکے ہیں the border of their city ان کے شہر کی سرحد had been extended بڑی ہوئی ہے وسیع ہو چکی ہے due to human inhabitation انسانی عبادی کی وجہ سے جی انسانی عبادی کی وجہ سے ان کے شہر کی سرحد بڑھ گئی ہے یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ عباد ہو چکی ہیں کہ شہر جو پہلے چھوٹے ہوئے کرتے تھے اب وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں the explosion of population explosion کہتے ہیں اضافہ population عبادی عبادی میں اضافہ had created a lot of problems عبادی میں اضافہ نے بہت سارے مسائل پیدا کر دیئے ہیں how can population be a problem danish asked in confusion confusion کہتے ہیں تضبزب پریشانی تو danish نے تضبزب سے پوچھا کہ عبادی ایک مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے his grandfather smiled and said danish کے دادا جان مسکرائے اور بولے that population was not creating problems کہ عبادی جو ہے وہ مسائل پیدا نہیں کر رہی but overpopulation had become a dilemma مگر زیادہ عبادی جو ہے وہ علمیاں بن گئی ہے ڈالیمہ علمیاں overpopulation means a situation زیادہ عبادی کا مطلب ہے ایک ایسی صورتحال in which the world has so large a population جس میں دنیا کی عبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے that people suffer as a result suffer کہتے ہیں بھگتنا as a result اس کے نتیجے میں لوگ بھگت رہے ہیں he further said دانش کے دادا جان نے مزید کہا that according to an estimate estimate اندازے کے مطابق جی انہوں نے مزید فرمایا کہ اندازے کے مطابق we add 227,000 یعنی 227,000 more people کہ اندازے کے مطابق ہم شامل کرتے ہیں دو لاکھ ستائیس ہزار یا پھر دو سو ستائیس ہزار more people مزید افراد to the planet قرآن ارز میں everyday ہر روز اب ان کے دادا جان نے مزید کہا کہ اندازے کے مطابق ہم ہر روز قرآن ارز میں مزید دو لاکھ ستائیس ہزار یا دو سو ستائیس ہزار لوگوں کو شامل کرتے ہیں یعنی کہ دو لاکھ ستائیس ہزار لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں the growth of کرتا ہے زیادہ پانی زیادہ زمین زیادہ درخت fossil fuels اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں پیٹرولیم سمجھ لیجئے تو اندھن پرانے اندھن ان کی بھی ضرورت اور دوسرے وسائل کی ضرورت پیش ہوتی ہے unsustainable population growth unsustainable غیر مستحکم population growth غیر مستحکم عبادی میں اضافہ becomes the reason behind food and water shortages وجہ بن چکا ہے خوراک اور پانی کی کلت کا climate change مسمیات تبدیلی کا and inter generational poverty اور نسل در نسل غربت کا ہم یہ مشاہدہ کر چکے ہیں cities are now heavily populated یہ شہر بہت زیادہ آباد ہو چکے ہیں کیونکہ people from villages migrated to cities دیاتوں کے لوگوں نے شہروں کی طرف ہجرت کر لی ہے to get more opportunities زیادہ مواقع حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ شہروں میں دیاتوں کے لوگوں نے زیادہ نقل مکانی یا حجرت کر لی ہے بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اور دیگر مواقع کے حصول کے لیے شہر جو ہیں وہ اتنے زیادہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں it is a common observation یہ ایک عام مشاہدہ ہے that over population prevails more in under developed nations کہ زیادہ over population زیادہ آبادی prevails مجود ہے زیادہ ہے more in زیادہ تر under developed nations پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں as compared to developed nations ترقی آفتہ ممالک کے مقابلے میں اب وہ زیادہ آبادی کے حامل ہیں it is because of lack of proper education اس کی وجہ ہے کہ مناسب تعلیم کی کمی اور preventive کہتے ہیں احتیاطی میرز تدابیر اور احتیاطی تدابیر آبادی میں اضافہ یعنی کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیئے آبادی کے اضافے میں کھاندان 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 کے لیے زیادہ بچے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے سے کاثر ہیں دانش جو تھا وہ اب زیادہ متجسس تھا کہ زیادہ آبادی کی وجہ سے مزید کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اب سب سے بڑا اثر جو ہے آبادی کا وہ ہے جی درجہ بندی اور غیر منظم تقسیم قدرتی وسائل کی یہ سامنا کرنا پڑ رہے ہیں قدرتی وسائل کی کمی کا تقسیم پڑے 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 سامنا آبادی میں اضافہ جو ہے وہ بائیس بن رہا ہے انوائیمنٹل محولیاتی دیگریڈیشن خرابی کا انحطات کا اب آبادی میں اضافہ محولیاتی خرابی کا بائیس بن مال is creating a negative impact on our planet ہمارے شارے پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے فیکٹری سموک فیکٹریوں کا دھوہ ویسٹ اور فضلہ is polluting our environment ہمارے ماحول کو الودہ کر رہا اور وجہ بن رہا ہے متعدد بیماریوں کا ویورز دی وائر ریڈنگ کوسٹن ہے وہ ہم انشاءاللہ لیکچر کے لاسٹ پر ڈسکس کریں گے زیادہ لوگ انتظار کر رہے جو ویکنسیز جو کے وجہ بن رہی ہے بیروزگاری کے شرعہ کی اور بیروزگاری کے اضافے کی پاورٹی ریٹ ہز انکریسٹ جی غربت کی شرعہ میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں بنیادی ضروریات زندگی جیسا کہ پانی اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے لوگ محروم ہو چکے ہیں اس دانش نے پوچھا کیا اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے his grandfather replied that ان کے دادہ جان نے جواب دیا we need to empower our society by educating it empower کہتے ہیں با اختیار بنانا society معاشرے کو educating تعلیم دے کر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو تعلیم دے کر با اختیار بنائیں our government should take preventive measures preventive کہتے ہیں احتیاطی measures تدابیر ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ احتیاطی بنیادی ضرورتوں واحد سارے نسل در نسل involving several generations جس میں بہت سارے نسل شامل ہوں تو while reading questions ملاحظہ فرماری جی question what impact does over population have on us زیادہ آبادی کا ہم پر کیا اثر پڑتا ہے more people means an increased demand for food اب زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں اس کے لیے تقاضی کر جاتا ہے زیادہ خوراک کا ووٹر پانی کا ہاؤزنگ گھروں کا یعنی کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی ضروریات زندگی میں کہ استعمال کا اضافہ ہو جائے گا تو ویورز یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو translation کی سمجھائے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوش بانتے اپنا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا اپنے والدین کا اترام کریں اللہ حافظ و چینل چینل اپنے شیئر لا